بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مپر اینٹر کرنا ہے یہ شیٹ بنا دینی ہے یہ چیزیں جو ہیں میں آپ کو سکھا چکی ہوں ٹھیک ہے جی یہ انٹر کرنا ڈےٹا کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ سارے کولنس وغیرہ بنانے ہم سیکھ چکے ہیں آج ہم جو ہیں یہاں پہ ڈیزلٹ بنا رہے ہیں تو ابتینڈ مارک میں دیکھ لیجئے کہ ہم نے ابتینڈ مارک جو ہیں وہ گین کرنے ہیں تو اس کا سمپل سا فارمولا ہے یہ آپ اگر آپ کو فارمولا لگانا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے پہلے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں چلیے اب آپ ماننی جیے کہ آپ نے دوبارہ سے یہ نکالنا ہے اٹو سام میں چاہیے اور یہ دیکھئے اس نے کلیکشن دے دیا ہے اور ٹرینڈ مارک سے پہلے جتنے سیلز تھے ان کو اس نے جو ہے وہ پک کر لیا ہے اس کی میمجی میں سیو ہو چکا تھا اور دن آپ اینٹر کر دیجئے دونوں طرح سے آپ نکال سکتے ہیں چاہیے سم کا فارمولا لگا لیجئے یہ دیکھیں یہ فارمولا یہاں شو ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم نے ایکوال لگایا پھر لکھا سم اور پھر لگائی چھوٹی بریکٹ اور پھر ریفرنس دیا کہ کتنے سیلز کا ہم نے نمبر جمع کروانے ہیں اور پھر پری تینسز لگا کے اسے بند کر دیا ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ ورک کرتا ہے اور آپ نے اس کو ڈریک اینڈ ڈراب کر لیا یہ اجید ڈراب کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا ایک فارمولا جو ہے وہ ساری شیٹ پہ اپلائے ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ how many subject we have we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 subject ہیں اور 6 subject hard subject کے 100 marks ہوئے تو ٹوٹل کتنے ہوئے 600 تو اب ہم نے percentage نکالنی ہے equal لکھئے ٹھیک ہے اور obtained marks کا reference دیجئے اس کے بعد اسے multiply کروا دیجئے shift اور rate کا button دبائیں گے تو یہ star آجائے گا اس کا مطلب ہے multiply اور 100 اور پھر یہ slash کا forward slash ہے اور پھر اس کو آپ نے 600 total marks جو ہیں ان پہ divide کروا دینا ہے enter کیجئے اور یہ آپ کی percentage جو ہے وہ ready ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ percentage ہی کو آ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ابھی آپ کو grade نکالنا ہے grade کے لیے بھی جی آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ grade میں کیا لکھنے والے ہیں equal if کا formula ہم use کریں گے ٹھیک ہے if bracket اور then ہم کیا کریں گے کہ cell لیں گے percentage والا ٹھیک ہے اور percentage کے cell میں جاؤ اور دیکھو کہ اگر یہ بڑا ہے یا یہ برابر ہے 90 کے تو کیا کرو بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی کو formula کو آپ نے copy کر لینا ہے if سے لے کے ending کماز تک copy کر لیں ctrl c and then آپ اس coma سے آگے click کر دیجئے یہاں پہ ٹھیک ہے اور ctrl v اور اب آپ اس کو بدل دیجئے آپ اس کو کیجئے at اور یہاں پہ variety میں plus کو skip کر دیجئے اور دوسرا formula لگایا ہے تو دوسری بار bracket کو بند کر نا ہو گا اور پھر کیجئے enter اب اگر آپ اس کو لے کے چلتی ہیں تو دیکھ یہ اس نے false کر دیا جو 90 80 والے نہیں ہے البتہ 80 سے plus تھے ان کو a grade دیا گیا ہے چلتے جائیے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے مکیا کرنا ہے coma لگا کے اور اس کو ctrl v کرتے جائیے ابھی coma لگا ctrl v کرتے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے 50 کے لیے اس کے بعد ہمیں چاہیے 40 کے لیے 45 کے لیے اور پھر ہمیں چاہیے 40 کے لیے اور پھر ہمیں چاہیے 33 کے لیے اور پھر ہمیں چاہیے 33 سے کام کے لیے تو چلیے اب تھوڑا سا change کرنے کی یہاں سے 70 پھر آجائیں گے اور یہاں پھر ہم b کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پھر 60 کر دیں گے اور یہاں پھر آپ کا b grade آجائے گا اس کے بعد آپ یہاں پھر 50 کر دیں گے اور آپ کا grade جو ہے وہ c آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بار آپ یہاں پھر 40 کر دیں گے اور grade آپ کا d آجائے گا اس کے بعد آپ یہاں پھر کریں گے 33 اور آپ grade جو ہے وہ e آجائے گا اس کے بعد آپ یہاں change کریں گے less than کی بجائے کریں کریں گے greater than کی بجائے کریں less than اور 32 اگر 32 marks ہیں یا اس سے بھی کم ہے تو پھر کیا شو کروا دو فیل شو کروا دو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم یہ یہاں سے ہٹا دیتے ہیں یہ extra لگ گیا تھا چلی اب simple ہے کہ یہاں end پہ بھی بڑھیں گے فارمولاس کتنے لگائے ہم نے if کو count کر لیجئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ تو دو ہم نے لگا لیے ہے ٹھیک ہے تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ اور then enter اب اس فارمولا کو drag and drop کر لیجئے تو یہ لیں جناب آپ کی result sheet تیار ہو گئی ہے اب بھی result sheet تیار ہو گئی ہے تو positions بھی سات ہی بننی چاہیے ٹھیک ہے positions بنانے سے پہلے آپ اسے تقدیب دوگے اسے sort کروگے sort کیسے کریں گے جی ہم roll number سے لے کے تو کہاں تک grade تک select کر لیں لسٹ میں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھیں کہ k والے کولم میں ہمارا total ہے اب آپ چلے جائیے data میں جانے کے بعد sort پہ کلک کیجئے sort پہ کھلک کریں گے تو یہ window کھل جائے گی اس میں وہ کہہ رہا ہے آپ نے کس طرح سے sort کروانا بچوں کو اپنے چاہتے ہیں فرسٹ والوں کو نیچے یا فرسٹ والوں کو اپر درجہ با درجہ نیچے جانا چاہتے ہیں فیل کی طرف تو اس حساب سے یا پھر کسٹم لیسٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم کیونکہ ہم فرسٹ سے فیل کی طرف جاتے ہیں ہم نے لکھنا ہے ہائیسٹ سے سمال ایسٹ سے سمال ایسٹ کی طرف تو اس آپشن پہ ہم نے کلک کیا اور اس کو اکی کر دیجئے تو یہ دیکھئے یہ آپ کی list جو ہے وہ سورٹ آؤٹ ہو چکی ہے اور میں اگین آپ کے لیے یہ ایک بار کر دکھا دیتی ہم کہ کہ مہاں گئے تھے یہ دیکھئے جی ہم نے اس کو ڈیٹا میں یہ اور سورٹ کروایا ہے اور اپٹین مارک پہ کروایا ہے لارج ایسٹ کروایا ہے اور اپے کیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ a plus a b plus c b اور f تک ہم اس طرح سے position ہماری set ہو گئے اب آجائیے آپ نے لکھا ہے one اور then st st کو select کر لیجئے control اور one کا button دبا دیجئے تو آپ کے پاس ایک window کھل جائے گی اس میں super script کو click کی اور کھل دیجئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو drag and drop کرنا ہے اب یہاں پہ first ہے اگلی position آگئی second تو آپ اس کو drag and drop کریں second آگئی اب 2 second position ہے بلکہ 3 تو آپ control کا button دبا لیں اور اس سے نیچے تک drag کر دیں جہاں تک a ہے اگلی position third نہیں کر رہی ہے تو آپ اس کو handle fill سے نیچے کھینچ 3 اور اب آپ continually third position لگانی ہے تو control کا button دبائے رکھیں اور handle fill کو کھینچ دی 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 جہاں تک b plus ہے اب اگلی position fourth ہے تو آپ نے handle fill کو کھینچ نہ ہے b آگے چلتے ہیں اگلی position ہے c fifth چلیے اب ہم دیتے ہیں continually تین بار fifth position ہے تو ساتھ میں control دبائیے اور handle fill tool کو نیچے کھینچ لیجیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے position change کرنی ہے control کو چھوڑ دی جی اور یہ دیکھ sixth position اس کے بعد آپ کے پاس تین d لیجیے اور اس کو drag کر دی جی اگلی position ninth آنی ہے یعنی fail کی آنی ہے تو یہ لیجیے جی ninth اور tenth دن جی اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنی positions بھی نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے result sheet بنانا جو ہے وہ سیکھ لیا ہے کوئی آپ کا questions ہو سکتے ہیں میں آپ کے لیے اگین اس کو perform کر دوں گی اور یہاں پہ جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو practice کریں practice کرنے سے یہ چیزیں آتی ہیں ویسے جناب نہیں آتی تو اجازت دیجئے اللہ خیل